بہت ہی مزیدار اور آسان خوبصورت سا یہ پلیٹر کوئی بھی آسانی سے گھر پہ بنا سکتا ہے اسلام علیکم میں ہوں مریم مظفر اور آپ دیکھ رہے ہیں کوکنگ ویڈ پیشن آج آپ کے ساتھ ایک اور چکن سٹیم روست اور ساتھ میں رائس کی ریسپی شیئر کروں گی بہت ہی مزیدار قسم کا پلیٹر تیار کریں گے اور یہ میری ون آف تا بیسٹ ریسپیز میں سے ایک ہے انشاءاللہ یہ ریسپی آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے گی چینل پر اگر آپ لوگ نیو ہیں تو جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ میں ساتھ ساتھ بہت کام کی باتیں شیئر کرتی رہوں گی تو آج بینہ ٹائمز آئے کیے جلدی سے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بول میں نمک شامل کریں گے نمک آپ اپنے ذائقی کے مطابق لیں گے زیرہ پاودر ایک چائے کا چمچ خوشک دھنیا پاودر ایک چائے کا چمچ کشمیری لال مرچوں کا پاودر ایک چائے کا چمچ نہ ہوں تو پیپری کا پاودر بھی یوز کر سکتے ہیں آدھی چائے کا چمچ گھر کا بناوا خوشبودار گرہ مسالہ حلدی پاودر آدھی چائے کا چمچ لال مرچوں کا پاودر آدھی چائے کا چمچ یہ جتنا بھی آپ نے سپائسی کرنا ہے ہری لائچی کا پاودر ایک چتھائی چائے کا چمچ پیلا زردے کا رنگ ایک چٹکی تازہ لیموگر رس ایک کھانے کا چمچ سفید بلہ سرکہ ایک کھانے کا چمچ ٹومیٹو کیچپ ایک چائے کا چمچ چلی سوس یا پھر ہات سوس ایک چائے کا چمچ دہیں ایک کھانے کا چمچ لہسن اور ادرکی پیسٹ ڈائی چائے کا چمچ ان تمام چیزوں کو بہت اچھی طرح سے مکس کر لیں گے نمک اور مرچ آپ جتنا اس کو سپائسی کرنا چاہیں اسی حساب سے آپ ایڈجسٹ کریں گے ٹھیک ہے یہ میری نیٹ ہمارا ریڈی ہے چکن جس کو میں نے سینٹر میں سے کٹ لگا کے اوپن کر لیا ہے اس طرح سے بٹر فلائی کٹنگ کر لی ہے بارہ سو گرام سے لے کر ساڑھے بارہ سو گرام تک ہونی چاہیے مطلب کہ سوا کلو تک چکن کا وزن ہونا چاہیے اس سے زیادہ نہیں اس کو میں نے لکڑی کیس طرح سٹکس لگا دی ہیں سائٹس پہ تاکہ جب ہم اس کو سٹیم کر کے اٹھائیں تو یہ بکھرے نہیں ایک شیپ میں رہے میری نیٹ تکڑی بن آدھا یا آدھے سے تھوڑا زیادہ میں نے پور کیا ہے اب آپ نے کٹس کے اندر اچھی طرح سے میری نیٹ کو اپلائے کرنا ہے چکن کے بریسٹ اور لگ کے پیچز پہ میں نے ڈیپ کٹس لگائے ہوئے ہیں اور چکن کو واش کر کے میں نے رکھ دیا تھا نہیں لگا نا تھوڑی تیرے اس کو چھنی میں ڈال کے رکھ دیں گے سائٹس کو میں نے چینج کیا ہے چکن کے باقی کی جو ہاف میری نیٹ تھی وہ اس کی اوپر ڈال کے اچھی طرح سے اس کا مساج کیا ہے اس کو کور کریں چار گھنٹے یا پوری رات کے لیے فریج میں رکھیں پوری رات کے لیے رکھیں گے تو زائی کا زیادہ اچھا آئے گا ٹائم نہ ہو تو پھر آپ اس کو دو سے چار گھنٹے کا ٹائم بھی دے سکتے ہیں آپ اس کو فریج میں سے نکال کے آدھا گھنٹہ اسی طرح باہر کچن کاؤنٹر میں چھوڑ دیں تاکہ اس کی تھندک ختم ہو جائے پھر کک کریں گے میں سٹیم کرنے لگی ہوں جس کے لیے میں نے ایک برتن میں پانی لے لیا ہے چار سے پانچ کپ پانی ایڈ کرنے کے بعد ایک سٹینڈ رکھا ہے اور جو لیمو ہے میں اس کے اندر شامل کر دوں گی لیمو کا رس میں نے نکال لیا ہے حالی چھلکا ہے لیمو کا بٹر پیپر یا پارشمن پیپر رکھ لیں گے سٹینڈ کے اوپر چکن جو مارینیٹ کیا تھا اس کو اس کی اوپر سیٹ کر دیں گے پھر سے بٹر پیپر یا پارشمن پیپر اوپر رکھ دیں گے ضروری نہیں ہے میں اس لیے رکھنی ہوں گے تاکہ پانی اوپر سے نہ گرے چکن کی اوپر اب آپ نے اس کو تھوڑا تیز ہیٹ پر پکا لینا ہے تاکہ سٹیم بنجے اس کے بعد پر تالیس منٹ سے لے کر ایک گھنٹہ آپ اس کو سٹیم کریں گے چکن اگر بھرے سائز کی ہوگی تو سٹیم ٹائم زیادہ ہو جائے گا چھوٹے سائز کی ہوگی تو سٹیم ٹائم کم ہو جائے گا اور لیجے بہت ہی زبردست طریقے سے یہ سٹیم ہو گیا ہے احتیاط سے نکال لیں یہ جو پانی ہے اس کو چھان کے سائٹ پر رکھ لیں اس کو ضائع نہیں کرنا چاولوں میں یوز کریں گے چاولوں کے لیے تقریباً تین سے چار کھانے کا چمچ گوکنگ ہوئے لیا ہے زیرا ایک چائے کا چمچ لونگ تین سے چار کالی الائچی بڑے والی جو موٹی الائچی ہوتی ہے ایک شامل کریں گے دارچنی کی سٹک ہے تقریباً تین انچ کی ڈائر سے تین انچ کی ڈال سکتے ہیں ایک دیس پتہ ہے کافی بڑے سائز کا چھوٹے ہوں تو دو سے تین ڈالی جیگا خلقہ سا اس کو فرائے کر لیں جیسے ہی مسالوں کی خوشبو آنے لگے تو جو یقنی ہم لوگوں نے سائیڈ پہ رکھی تھی جو چکن سٹیم کر کے یقنی بچی تھی نا یہ وہی ہے اس میں میں نے دو کپ پانی ڈالا ہے ٹھیک ہے تو ٹوٹل چار کپ یقنی اور پانی ملا کے ٹوٹل میں نے چار کپ اس میں ایڈ کیا ہے دو چائے کے چمچ نمہ کیونکہ یہ دو کپ چاولوں کی ریسپی ہے ہر ہی مرچیں ڈال دیں گے اپنے ذائقی کے مطابق تھوڑی زیادہ ہی جائیں گی ہر ہی مرچوں سے ہی ذائقہ آئے گا اس کے اندر دو کپ بسمتی رائس جسے میں نے چالیس سے پنتالیس منٹ پہلے واش کر کے بھگو کے رکھ دیا ہوا تھا تھوڑا تیز ہیٹ پہ چاولوں کو آپ پکائیں گے ہلکا سا پہلے مکس کر لیں میں ایک کپ چاولوں میں ایک چائے کا چمچ نمک استعمال کرتی ہوں تو آپ اپنے ہساپ سے دیکھ لیجئے گا جب اس کا پانی چاولوں میں جب بلکل تھوڑا سا پانی رہ جائے گا تب اس کے اندر آپ نے دو کھانے کے چمچ پانی لینا ہے اس میں تھوڑا سا پیلا زردے کا رنگ ڈال دیں کچھ کترے کیورا ایسنس کے ڈال دیں اور ایک سائٹ پہ اس کو ڈال دیں گے چاولوں کے اوپر پانچ منٹ ہائی ہیٹ پہ دم دیں اس کے بعد دس سے بارہ منٹ لو ہیٹ پہ دم دیں دم دینے سے پہلے نیچے کوئی پرانا سا توا بھی رکھ لیں گے تاکہ نیچے چاول لگنا جائیں اور یہ ہمارا بہت زیادہ خوشبودار پلاو ریڈی ہے کیورا ایسنس اگر آپ ڈالیں گے نا تو بہت خوشبودار پلاو ریڈی ہوگا ٹھیک ہے چکن جو ہم لوگوں نے سٹیم کیا تھا اگر آپ اس کے اوپر گرلڈ مارکس رانا چاہیں تو کسی سٹین پر رکھ کے چولے کی اوپر اس طرح سے سیکھ لیں گے تو کلر آ جائے گا اوپشنل ہے آپ اس کو ڈائریکٹ سٹیم کر کے بھی سرو کر سکتے ہیں تو ما شاء اللہ ما شاء اللہ ہم لوگوں نے کوئی بھی چیز ضائع نہیں کی سٹیم کر کے جو پانی بچا تھا اس سے ہم لوگوں نے رائس بنا لیا ہیں بہت ہی خوشبودار اور ہمارا ایک بہترین قسم کا پلیٹر تیار ہو گیا ہے جو سٹکس ہم نے سائٹس پر لگائی تھی وہ نکال لیں گے اس سے پہلے بھی میں نے اسی سے ملتی جلتی چکن اور رائس کی بہت سے ڈیفرنٹ ریسپیز شیئر کی ہیں اوون میں اسی طرح سٹیم کر کے یا ڈائریکٹ پین کے اندر بھی بنانی سکھائیں ہیں اگر آپ کو اس طرح کے پلیٹر پسند ہیں تو آپ سرچ کریں چکن روزٹ بائی گوکنگ و پیشن چکن اور رائس پلیٹر بائی گوکنگ و پیشن تو بہت سے ڈیفرنٹ آپ کو آئیڈیاز مل جائیں گے آپ لوگوں نے یہ ریسپی میرے کہنے پر ایک بار ضرور ضرور درائر کرنی ہے جو کہ ایزی لی گھر پہ آویلیبل ہوتے ہیں مطلب کہ آپ لوگ آسانی سا یہ ریسپی گھر پہ ٹرائے کر سکتے ہیں اس کو بنانا بلکل بھی مشکل نہیں ہے بہت ایک کلر فل سا یہ پلیٹر تیار ہوتا ہے آپ اسے افطار یا پھر عید کی دافتوں میں بنا سکتے ہیں تھوڑا سا لیمو اس کے اوپر ڈالیں چارٹ مسالہ سپرنکل کریں تو مزا آ جائے گا رائتہ اگر آپ لوگ چاہیں تو آپ کو میرے چینل پہ ریسپی مل جائے گی اگر آپ لوگ یہ ریسپی ٹرائے کرتے ہیں تو میرے ساتھ پکچر ضرور شیئر کیجئے گا میرے فیس بک یا پھر انسٹرگرام پیج پہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کر کے آگے شیئر کر دیجئے گا اس طرح کی مزید اور ریسپیز چاہتے ہیں تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے میرے چینل پہ آپ کو بہت سی طرح کی ریسپیز ملیں گی مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا ریسپی کیسی لگی and always remember guys homemade is the best مریم کو دعاوں میں یاد رکھئے گا خوش رہیں آباد رہیں خوش رہیں آبانتے رہیں اللہ حافظ